جو اپنے رحم دلی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ ایریز ہے یہ رحم دل شفاف دل اور دوستی میں جان دینے والے ہیں لیکن بعض مرتبہ ان کے سیدھے پن اور سچائی کا کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تب ہی یہ تل ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ یہ جھوٹ سنتے ہیں نہ کہتے ہیں ان کے چہرے اور زبان پہ جھوٹ سجدہ ہی نہیں یہ اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ اپنی خوشی کو دوسروں پہ قربان کر کے خود دکھوں کے ساتھ ہی رہ جاتے ہیں دوسرا برج جیمینہ ہے یہ رحم دلی میں اتنا آگے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان کے سامنے روئے گا تو یہ فوراں ان کا فریاد کریں گے بعض مرتبہ اپنی خوشیوں کو دوسروں کی خوشیوں پہ زیادہ ترجیح دیں گے یہ کریئیٹف کام میں آگے رہیں گے لیکن بعض مرتبہ اپنی چھوٹی خوشیوں کو سلیبریٹ کرنے میں اتنا آگے نکل جائیں گے کہ لوگ ان کی سچائی کو سمجھ نہیں پاتے اصل میں یہ شفاف دل رکھتے ہیں لیکن بعض مرتبہ سمجھا نہیں پاتے تیسرا برج کینسر یہ اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے سامنے روئے گا تو یہ اس سے زیادہ رو لیں گے کیونکہ یہ کسی کا بھی دکھ دیکھ نہیں پاتے اسی وجہ سے کچھ لوگ ان کو ایموشنل کر کے اپنا فائدہ بھی لے لیتے ہیں چوتھا برج ورکو یہ اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ کسی کا بھی نقصان نہیں کرتے کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں سب کی فکر کریں بعض مرتبہ ان کے مشورے سب سے زیادہ بہتر اور مبارک ثابت ہوتے ہیں یہ اپنی رحم دلی اور خوشمزاجی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں پانچوہ برج سیجیٹریس یہ وہ ہیں جو اپنی سخاوت اور رحم دلی کی وجہ سے سب سے منفرد نظر آتے ہیں لیکن یہ جب دینے پہ آتے ہیں تو سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن بعض مرتبہ چھوٹی چیزوں پہ اٹک بھی جاتے ہیں تب ہی ان کو دل کا غلام اور موڈی کہا جاتا ہے اور آخری برج ایکیوریس یہ وہ ہیں جو چیزوں کو حاصلی دوسروں کے لیے کرتے ہیں ان کا حاصل کرنا دوسروں کی مدد اور فکر کے لیے ہوتا ہے اگر ایسے انسان ڈاکٹر بننا چاہیں یا چیارٹی کے کام کرنا چاہیں تو سب سے زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں